کوئی ملک ہندوستان کے خراب آسانی سے موگ نہیں کرے گا اب دیکھئے سرمپ کے زمانے میں تو اس کا تو فورن آفیس کو پاکستان دوزیار لے کے جا رہا ہے پانچ دیسوں میں آپ کو پتا ہے پانچ دیس بھی فائی ممبر ہیں جو ان کے پاس جا رہا ہے اور بھارت کے خلاف ایک پرپیگنڈا پھیلائے گا جس میں وہ بتائے گا کہ بھارت پاکستان میں دہست کر دی یعنی آتنک بات پھیلاتا ہے اور یہ سب باتیں وہ لے کر جا رہا ہے حالانکہ پاکستان کے ایک پینلسٹ نے بولا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے پاکستان کو کوئی بھاؤ نہیں دے گا ہندوستان سے ہی سب اچھے رستے بنانے کی کوسس کریں گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو چلی دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں آپ سے ریکویشٹ رہے گی پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں اپنے سوچیں نقصان نہیں رکا کئی بھی وہاں پر اسلے کا استعمال نہیں رکا اور حالات جو ہے ہمیشہ کشیدہ ہی رہے ہیں لیکن کچھ مجیدہ چند دنوں سے لائن آف کنٹرول پہ جس قسم کی شیلنگ ہو رہی ہے جس قسم آٹلری کا استعمال ہو رہا ہے جس طرح سے پاکستانی سائٹ پہ آزاد کشمیر کے جو سیویلین پاپولیشن ہے اس کو بے در ایک ٹارکٹ کیا رہا ہے جہاں اس پہ شادی ہو گھرانا ہو کچھ ہو اسے دیکھتے ہیں میں فورن آفس کے پاکستان فورن آفس کے ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے اور یہ میں نے اس پہ خاصی بحث کی ہے فورن آفس کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ لائن آف کنٹرول پہ ہو رہا ہے یہ اب ایک روٹین ایکٹیوٹی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی گرینڈ ڈیزائن ہے اسی پیشن ازار ایسا لگ رہا ہے کہ آج پاکستان کے میلیٹری جانرل جانرل باجوا جو ہیں ان کی لیڈرشپ میں پاکستان کے کو کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسی صورتحال کا افارستان کی صورتحال کا رہا ہے لیکن فوکس جو ہے وہ کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول کے اوپر رہا ہے ہندوستان کی ایکٹیوٹیز میں اس وقت دیزارہ تیزی آئی جب پاکستان نے اب سے چند دن پہلے ایک ڈوشیر تیرہ تاریخ کو ایک ڈوشیر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا پاکستان میڈیا کے سامنے رکھا اس ڈوشیر کو پاکستان نے پی فائیف کنٹریز اقوام متحدہ یونائٹی نیشن کے ساتھ ان کے مندوب کے ساتھ اور اس کے علاوہ اوائی سی کے ریپیزنٹریٹرز اور بھی بہت سے کی کنٹریز کے ساتھ اس ڈوشیر کو شیئر کیا گیا ہے جس ڈوشیر میں اس ڈوشیر میں پہلی دفعہ پاکستان فورن آفسس میں پاکستان کے اداروں نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی آئی ایس پی آر اس ڈوشیر کی میٹنگ میں شامل تھے تفصیل مکمل تفصیلات اور ریٹیلز نہیں جس میں ہندوستان کے مختلف جو انٹیلیجنس آفسران ہیں ان کے نام لیے گئے ان کی پیسمنٹ بتائی گئی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں پاکستان نے ہندوستان سے ان کا بتایا گیا یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں اکیس بیس کیمپس اگزیس کرتے ہیں ٹوٹل اسی سے زیادہ کیمپس ہیں ٹریننگ کے جس میں سے اکیس ہندوستان میں اور تقریباً چھاسک جو ہیں وہ افغانستان میں اگزیس کرتے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ کیسے ہندوستان کے انٹیلیجنس آفسر ایک نیا نام بھی ہمارے سامنے آیا ہے کرنل راجیش کی شکل میں جو کابل سے بیٹھ کے اس پورا سال میں انہوں نے بہت سی ملاقاتیں اور میٹنگ سکیں جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے تو ٹی ٹی پی کے جو سپلنٹر گروپ سے ان میں آپس میں ایک اتحاد کروایا گیا اور اس کے بعد یہ کوشش کی گئی اور خیسیات تک کامیاب بھی ہوئی ہے کہ جو بھلوچ انسرجن گروپ ہیں جیسے بی ایل ایف ہے بی آر اے ہے بی آر اے ہے بی ایل ایف ہے ان میں اور ان ٹی ٹی پی کے جو سیگمنٹس ہیں ان کے درمان میں ایک اتحاد کر کے ایک کنزورشن بنایا جائے ٹیرر آلفٹس کا جس کا مقصد ہے کہ پاکستان کے تین بڑے شہروں میں کراچی لہور اور پشاور میں حملے کیا جائیں کی پسینڈی جس جو علماء ہیں علماء شامل ہیں ان کو اسیسینٹ کرنے کا پلان بھی اس میں شامل تھا ایک تمام تفصیلات جو ہیں دنیا کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں بہت ہی تفصیل سے چیزیں چپ چکی ہیں اس میں میڈیا پر بہت بحث ہوئی ہے اس کے بعد ہندوستان کی طرف سے نئے الزامات نگروٹا ڈسٹرک کشمیر کے حوالے سے لے رائے گئے ہیں خود ہندوستان نے بھی وہاں کے فورن سیکیٹری نے بھی پی فائف کنٹریز کے جوانل وائز ہیں ان کو بریف کرنے کی کوشش کی ہے یہ وہ صورتحال ہے جس میں آج کی یہ ڈسکیشن ہماری ٹیک پیس کر رہی ہے مجھے اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایکس فورن سیکیٹری جناب ریاض کھوکر صاحب جو بہت سے ممالک میں پاکستان کے صفیر رہ چکے ہیں چین میں رہ چکے ہیں بھارت میں رہ چکے ہیں امریکہ میں رہ چکے ہیں میرے ساتھ رہیم اللہ یوسف زہی صاحب ہے جو پاکستان کے پرومنٹ جنرلس ہیں فانستان کے حوالے سے شاید ہی کسی نے اتنا لکھا اور اتنا مستند ان کو سمجھا گیا اور جتنا رہیم اللہ یوسف زہی صاحب ہیں مجھے ساتھ پاکستان کے پرومنٹ ڈیفنس ہیں لے جناب جنرل ریٹائر ہے جو زوان صاحب بھی میرے ساتھ مجھے اس ڈسکیشن میں جوائن کر رہے ہیں ریاض کھوکر صاحب پاکستان فورن آفس نے اور آئی ایس پی آر نے پاکستان کی حکومت نے ایک ان یویل سٹپ اٹھایا دس تن پہلے جب تیرا تاریخ کو پاکستان نے پہلی دفعہ اتنی مکمل مربوط اور ڈیٹیلڈ انفرمیشن جو ہے ہندوستان کی ٹیرر ریلیٹر ایکٹیوٹیز کی اور پاکستان میں سیبوٹاج کرنے کی پاکستان کو ڈی سٹیبرائز کرنے کی اس کے سامنے رکھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوا کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ فارن آفس نے اور ڈی آئی ایس پی آر اور جو ادارے انوارڈ ہیں انہوں نے بہت اچھی یہ ایکسرسائز کی ہے اور اس کی پہلے سے بہت آشاد ضرورت تھی اب سوال یہ ہے کہ دیکھئے ایویڈنس وغیرہ اور جو انہوں نے کولیٹ کیا ہے یہ بہت امپریسیب ہے سوال صرف اتنا یہ ہے کہ اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیا امپیکٹ ہوگا آپ یونائٹڈ نیشن میں جائیں گے وہاں پر پریزنٹ کریں گے او آئی سی میں اور جو بھی اوگنائزی ہیومن ڈائٹس کانسل میں بھی یہ ایف ای ٹی ایف ای وہاں بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے مغیر صاحب دیکھئے دنیا بڑی اس وقت انفرشنلٹی بہت ضرور سے زیادہ ریل پولیٹیک میں انوالڈ ہے اور اس وجہ سے یہ ہے کہ چائے ملک اس ایویڈنس کو ماننے اگر لوگ مان بھی میری نظر میں فرنکلی یہ برا نہ منائے اس طرح کا کوئی امپیکٹ نہیں وہاں کوئی کوئی ملک ہندوستان کے خراب آسانی سے موگ نہیں کرے گا اب دیکھئے سرمپ کے زمانے میں اس کا تو فورن آفس کو اور پاکستان کی حکومت کو بھی اس کا احساس ہے کہ کوئی بھی پی فائف کنٹری اقوام متحدہ بھارت کے خلاف کھل کے پوزیشن نہیں دے گا فورن پاکستان کے فورن منسٹر نے بھی کہا تھا بریفنگ میں یہ کہ ہمیں اس کا احساس ہے کہ ایک ریال پولیٹک ہے کمرشل انٹرسٹ ہے بھارت کی ریچ ہے ان کا ایک سائز ہے ان کی امپورٹنس ہے کنیکٹیوٹی ہے لیکن ایک تو بہت بڑا فرق یہ پڑھائے گا کہ خود پاکستان کے اندر بہت سے طبقے ایسے ہیں جو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ بھارت کی جو ہم الزامات لگاتے ہیں یہ ہم شک کا اظہار کرتے ہیں مختلف دہشتگردی کے پیچھے جیسے فاتا میں ہوتا رہا بلوچستان میں ہوتا رہا کراچی میں ہوتا رہا تو یہ ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایبیڈنسز پروائیڈ کی ہیں کیمکیوم کے کتنے ٹریننگ کیم تھے ان کو کتنے پیسے ملے ہیں بلوچستان میں کتنے پیسے ملے ہیں اور آدھا عرب روپیہ جو ہے ہاف اے بلین وہ آلتاہ حسین گوک کو ملے ہیں تو پاکستان کے اندر تو کم وقت کب آپ لوگوں کو یقین آجانا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں یار افسوس سے یہ کہنے کی بات ہے کہ پاکستان میں وی آر ای ہاؤس ڈیوائیڈڈ اور جو ملک جن کے انٹرنل حالات ایسے ہوتے ہیں وہ فرینکی جو آپ کا ایڈورسری ہے جہاں پر دشمن ہے وہ اس سے میکشمم فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ ٹھیک ہے میں پرانی بات کر رہا ہوں جب یہ ریزولوشن تو دوستو یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے دی اینڈ آپ یہاں سے ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے کلیرلی دیکھا پاکستان کے پینلسٹ نے قبولا کہ بھارت کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس فیک ڈازیر سے اور یہ جو ہی پاکستان جو پرپیگنڈا پھیلانے کی کوسس کر رہا ہے اس سے بھارت کا کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو انہوں نے ایسا کچھ جو پاکستانی یہ اینکر ہے یہ اینکر خاص عمران خان کے خاص اینکر ہے ان کا نام موید پیرزادہ ہے اور یہ بہت خاص ہے عمران خان کی یہ ہر تین چار ہفتے میں ایک دو شو لاتے ہیں بھارت کے خلاف وہی بات ہیں یہ رسس ہندتوہ جوانے بھر کی بات ہے جو انڈیا کے لیپٹسٹ جو باتیں کرتے ہیں وہی باتیں یہ کرتے ہیں وہی نولیج ہے اس کے لابے انہیں کچھ نہیں پتا ہے سیون سسٹر اسٹیٹ میں یہ جھارکھنڈ بتاتے ہیں اس کا مطلب ایکرونیم تو ایسی ان کی حالت ہے تو اب ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں اب ان کی باتیں سنو انجوئے کریں اور رہی بات آتنگ بات کی تو پاکستان اب پاکستان کو کیا بولیں پاکستان کتنی بھی کوسس کر لے آتنگ بات تو وہیں سے پھیلا ہے اب یہ بول رہا ہے کہ افغانستان سے بھارت پاکستان میں آتنگ بات پھیلاتا ہے حالانکہ افغانستان کی بروادی کا کارن ہی پاکستان رہا ہے آپ کو بتا ہوگا پاکستان نے افغانستان میں جہاد پھیلا کر روس کو نکالنے کی کوسس کی تھی جس کے بعد سے افغانستان یہ حالت کیا ہوئی ہے اور وہی چیزیں ہیں آج افغانیوں کو پتا چلیں اور افغانی ریفیوزی جو ہیں پاکستان کے حساب سے تیس لاکھ افغانی ریفیوزی پاکستان میں لائے تھے ان کو نکالنے کی باتیں یہ کرتے ہیں اور یہ وہی پاکستانی ہے جب اگر انڈیا جو بھانگلہ دیس وارپ کے ٹائم پہ انڈیا میں جو ریفیوزی آئے تھے انہیں نکالنے کے لئے اگر نرسی بغیرہ لائے تو یہ بھوکنے لگتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے مطلب ان کا ڈاوال سٹینڈر آپ سمجھ سکتے ہیں کس طریقے کہ یہ لوگ ہیں تو چلی دوستے یہاں پر ویڈیو کا ہوتا ہے دی اینڈ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ دھنی بات پریش شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس پر اپنے سوچ شیل